بہت بہت سوہتہ سوی کا ہماری یوٹیوب چینل سٹوئنٹس میڈیا میں مہورہ ذراب دیکھیں سٹوئنٹس میڈیا یوٹیوب چینل ٹینت ٹویلتھ اور گریجشن اور ان میں پر جانے والے سبجکٹ ان سبھی سبجکٹ میں سے کچھ ایسے بھی سبجکٹس ہوتے ہیں جن میں پریڈکل ہوتا ہے میٹرک میں کچھ الگ ہی پریڈکل کے مارکز ہوتے ہیں اور انٹر میں کچھ الگ ہوتے ہیں اس کے بعد جو گریجشن میں جب چھاٹر پرویش کرتے ہیں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پر جو پریٹکل کے مارکس ہوتے ہیں وہاں الگ ہو جاتے ہیں آپ میں سے کیسٹرینٹس ایسے تھے جو لگتار دو مہینے سے کمنٹ کر رہے تھے کہ مائٹریک انٹر اور گریجرشن تینوں کو ایک ساتھ ملا کر کے ایک ایسی ویڈیو بنایا جائے جس میں یہاں پتہ چلے کہ مائٹریک میں جو پریٹکل کے نمبرز ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں ساتھ ہی انٹر میں پریٹکل کے نمبرز کتنے ہوتے ہیں کون کون سے سبزیکٹ ہوتے ہیں انٹر میڈیٹ میں جن میں پریٹکل کے ایکزامز دینے پڑتے ہیں اور ساتھ ہی وہی سبزیکٹ یا دی گریجرشن میں لی جاتی ہے تو وہ جو سبزیکٹ کا پریٹکل ہوتا ہے وہ کتنے نمبرز کا ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے انٹر میں سبزیکٹ کو بانٹا جاتا ہے ایک گروپ وائز میں اور وہی سبزیکٹ گریجرشن میں کس طریقے سے گروپ وائز میں بانٹ دیا جاتا ہے تو فرنز یہ جو ٹوپک جو آپ دیکھ پا رہے ہیں ویڈیو اس میں جو بھی باتیں کہیں جائے گی سبزیکٹ اور پریٹکل کے بارے میں اور الیکٹر سبزیکٹ جو جہاں پر دیا گیا ہے یہ سب باتیں بیہار بورڈ جو امیٹرک اور انٹر کے اگزام کنڈکٹ کرواتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کے جسٹ بعد بیہار یونیورسٹی جو اگریشن کے اگزام کنڈکٹ کرواتی ہے انہی کے کالیکولم کے حساب سے اور وہاں پر جو اگزام اور جو سبزیکٹ کے چناؤں ہوتے ہیں انہی کے حساب سے اس ویڈیو میں تمام زانکاری دی جائے گی ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ لازٹو لاسٹ تک اس ویڈیو کے بنی رہیں گے تو ہم شروع کرتے ہیں یہاں میٹرک پریقشا سے تو آپ کو بتا ہے کہ میٹرک پریقشا میں دو سبزیکٹ گروپ ہوتے ہیں ایک سائنس اور ایک سوشل سائنس اور اس کے بعد سے جو دو پیپر ہوتے ہیں دو پیپر ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے اور ایک پیپر یہاں سے تو پیپر میں یہاں پر اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ سائنس سے ہی میٹرکش ایک سبزیکٹ میٹرک میں ہوتی ہے جو دوسرا سبزیکٹ ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کہ فیڈک سمسٹری اور بائیولوجی کو ملا کر کے سائنس میں تیند میں دو سبزیکٹ لی جاتی ہے تو دو سبزیکٹ یہاں سے ہو جاتی ہے اور ایک سبزیکٹ سوشل سائنسی جس میں مسرن رہتا ہے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں آرٹس کی یہ تمام سبزیکٹ انہی سبزیکٹ کے مسرن رہتے ہیں یہ سوشل سائنس اور یہ ماتر ایک سبزیکٹ ہوتا ہے میٹرک میں تو دو یہ اور ایک یہ تین سبزیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد سے بیہار بورڈ میں جو دو سبزیکٹ بستی ہے یہاں پر ایک ہندی آپ کو ایم آئی ایل میں ہندی آپ کو لینا ہی پڑتا ہے میٹرک میں کوئی چانس نہیں یا جا بیہار بورڈ سے میٹرک کی پرکشہ دینے والے ہیں تو آپ کو سو نمبر ہندی لینا ہی پڑتا ہے اس کے بعد سے دوسرا سبزیکٹ ہوتا ہے یہاں پر کچھ شاتری جو ہوتے ہیں وہ سو نمبر کا یا تو سنسکریٹ لینا پسند کرتے ہیں یا سو نمبر کا اردو لینا پسند کرتے ہیں تو اسی طریقے سے میٹرک میں جو ہے پانچ سو نمبر کا سبزیکٹ کا چناؤ بیہار بورڈ کے حساب سے اسی طریقے سے ہو جاتا ہے سائنس میں جو ہوتا ہے میٹ میں تو پریٹکل ہوتا نہیں ہے فیجکس کمیسٹری اور بائیلوزی کو ملا کر کے میٹرک میں ماتر بیس نمبر کے ہی پریٹکل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی سو سل سائنس میں بھی ماتر بیس نمبر پریٹکل ہوتے ہیں اس میں بھی دس ساکشر محیلہ کو ساکشر بنانے پر دس نمبر دیے جاتے ہیں اور دس نمبر پریٹکل کا حصہ ہوتا ہے جو ان کے سبزیکٹ سے ہمیں دیے جاتے ہیں جو نیام بنائے گا ہے موٹا موٹی طور پر ہم مان کر کے چلے کہ سائنس میں بیس نمبر پریٹکل ماترک میں اور سوزہ سائنس میں بیس نمبر پریٹکل تو چالیس نمبر کا پریٹکل ہو جاتا ہے آپ کے ماترک ایک سامے اب ہم آتے ہیں انٹر میں تو انٹر میں جو ہے سبزیکٹ کو بھی ہارد بورڈ دو گر聚رم میں بارٹی ہے دو گر聚رم ایک گر聚رم collective subject کہلاتی ہے اور جو دوسرا گر聚رم ہوتا ہے وہ compulsory subject کہلاتا ہے انٹر میں آپ آتے ہیں تو آپ کو crypto موسیقی 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 ہیں ڈاکٹری کرنا چاہتے ہیں تو آپ میٹھ میں نہ لے کر کے آپ بائیولوزی میں لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیں پریٹکل کی ہم بات کریں تو 20 نمبر کا میٹھرک میں پریٹکل ہو جاتا ہے وہیں انٹر میں ہم آتے ہیں تو انٹر میں آپ دیکھ لیں ہسٹری میں جو پریٹکل نہیں ہوتا ہے اس کے بعد پولٹیکل سائنس میں پریٹکل نہیں ہوتا ہے سوچیولیزی میں بھی پریٹکل نہیں ہوتا ہے ایکنومکس میں بھی پریٹکل نہیں ہوتا ہے اس کے پہتے ہیں یہاں پڑا آپ آپ دیکھ لیں vgov کچھ چھاتر ہے جو کمپیٹر سائنس لے لیتے ہیں کچھ چھاتریں کمپیٹر سائنس بھی لے لیتے ہیں تو یہاں پر کچھ کن Luxemason ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہی وہ کمپیٹر سائنس لے لیتے ہیں LauGeekossing میں بھی انہیں اٹریابی جسے آپ اس سبجکٹ چوب کرتے ہیں اس میں تیسلة پرمکر ہوتا ہے کمپیٹر سائنس میں تیسلة پرمکر ہوتا ہے جاتر چھاتریں اس کو 섞ار سبجکٹ میں مینشن کرتے ہیں تاکہ انفیوچر یادی اس فیلڈ میں ان کو جانے کی ضرورت پرے تو اس کے سہارے وہ جوا سکتے ہیں تو انٹر میں جو پریٹکل ہوتا ہے آرٹس اور سائنس میں وہاں تیس تیس نمبر کا ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ یادی آپ ٹوچر پروفیسر بننا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آپ کو سبجٹ کا چناؤ کرنا ہے بلکل اچھی طریقے سے آپ سائنس کے ٹوچر پروفیسر بننا چاہتے ہیں تو پارٹیکولر سبجٹ جس میں آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں یا ٹوچر بننا چاہتے ہیں تو وہ کم سے کم سو نمبر کا ہونا چاہتے ہیں تاکہ آپ اسی سبجٹ سے آپ گروڈیشن کر پائیں تو یہ تو ہوا الیکٹیب سبجٹ جو آپ کے سٹریم کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ انٹر آرٹس سے کرنا چاہتے ہیں یا سائنس سے کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کم سے کم آپ کو ہنڈی سو نمبر رکھنا ہی ہوگا پہلے ہوتا تھا لگ بگ ایک ڈیرھ سال دو سال پہلے کہ آپ پچاس نمبر ہنڈی لے سکتے تھے اور آپ ایک سو پچاس نمبر انگلیس لے سکتے تھے یا اس کے جگہ پہ آپ اردو لے سکتے تھے یا سنسکریت لے سکتے تھے یا مہتلی یا بھوسپوری آپ لے سکتے تھے مطلب کہ منم جو تھا وہاں پچاس نمبر ہنڈی آپ کو لےنا ہی تھا کیونکہ یہاں پر ہنڈی بھاسا بولی جاتی ہے اس لئے آپ پر بیہار بورڈ نے ہنڈی منٹری رکھی تھی لیکن اب بیہار بورڈ نے ہنڈی کو سو نمبر کمپلسری کر دی ہے کہ آپ کو انٹر میں آپ کسی بھی سٹریم سے ہے آپ کو سو نمبر ہنڈی لےنا ہی ہوگا تو تین سو سبزیک جو ہمارا ہوتا ہے تین سو نمبر کا یہاں سے تو ریسائٹ ہوئی جاتا ہے سٹریم سے بستا ہے دو سو دو سو میں سے اب ہو گیا کہ آپ کو سو نمبر ہنڈی لےنا ہی ہوگا کسی بھی حالت میں یہ چار سو ہوگی آپ اس کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ آرٹس سے کرنا چاہتے ہیں انٹر یا سائنس سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو اسٹ بات اب بات آتی ہے انگلیس کی تو آپ چاہے تو سو نمبر انگلیس لے سکتے ہیں یا سو نمبر اردو لے سکتے ہیں سو نمبر آپ سنسکریت لے سکتے ہیں سو نمبر میتلی بھوزپوری یا آپ بھنگالے بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ ڈیپین کرتا ہے کہ جس بھی ہائی سکول میں یا اپلسٹو کے کالیز میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہاں پر بھوسپوری کے لیے مانتہ پرابت ہے کی نہیں میٹلی کے لیے بنگالی کے لیے مانتہ پرابت وہ کالیز ہے کی نہیں اس کے حساب سے آپ چوز کرتے ہیں سبجیکٹ سو نمبر ہندی لینے کے بعد تو جاتر چھاتر سو ہندی سو انگلیس لے لیتے ہیں اور کچھ شاتر نسلم کاسک میں ہوتا ہے سو نمبر اردو لے لیتے ہیں یہاں پر بھی یہ سبجیکٹ جو ہے وہ بھوت مائٹر کرتا ہے آپ ہندی کے پروفیسر بننا چاہتے ہیں یا انگلیس کے پروفیسر بننا چاہتے ہیں اردو کے پروفیسر سنسکرٹ کے پروفیسر آپ بننا چاہتے ہیں کیونہ آپ آرٹس سے انٹر کر رہے ہیں یا سائنس سے انٹر کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ان میں سے سو نمبر وہ Langguze Subject آپ کو چوز کرنی ہوگی رکھنی ہوگی جس کے آپ تیچر یا پروفیسر بننا چاہتے ہیں ہندی تو خیر لینا ہی ہے یا آپ ہندی کے بننا چاہتے ہیں تیچر پروفیسر تو آپ ہندی تو خیر سو نمبر آپ کو لینا ہی ہے لیکن آپ ہندی کے نہ بن کر کے آپ انگلیس بھوچپوری میتلی اردو سنسکیت کا بننا چاہتے ہیں تو آپ کے انٹر میں وہ سو نمبر کا ہونا ہی چاہیے تو اسی طریقے سے پانچ سو نمبر کا ہو جاتا ہے انٹر میں سبزیکٹ جو کمبلتری اتنا آپ کو پرنا ہی پڑتا ہے اور اسی میں یہ پانچ سو نمبر کا آپ کو ایکزام دنا ہوتا ہے اور اسی میں سے آپ کے پرسنٹیس اور نمبر ساتے ہیں سو نمبر کا ایکسٹر سبزیکٹ بھی ہوتا ہے ایکسٹر سبزیکٹ میں آپ کو یہ بھی سبزیکٹ choose کر سکتے ہیں تو ہم ایکسٹر کے یہاں پر بات نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پر اپر پرٹ کر بھی سمجھ میں آگئے گئی ہوگی اور سبزیکٹ فارمیٹ کی صحیحے سے بیٹھتا ہے بیہار بورڈ میں انٹر میں وہ بھی سمجھ گیا گئی ہوگی اب بات کرتے ہیں گردیوشن میں جو ہوتا ہے بی اے بی اے سی بی کم یہاں پر بھی تینے سٹریم ہوتے ہیں جو چھوٹرے آرٹس سے گردیوشن کرتے ہیں وہ بی اے کہلاتے ہیں بیچلر آف آرٹس جو سائنس سے کرتے ہیں ان کو ہم بی اے سی کہتے ہیں بیچلر آف سائنس اور جو کمارس سے کرتے ہیں اس کو ہم بیچلر آف کمارس کہتے ہیں یہاں پر جو graduation میں آپ کا جو subject decide ہوتا ہے یہاں پر graduation میں جو ہوتا ہے وہ ایک honors ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا subsidiary ہوتا ہے اور جو تیسرا ہوتا ہے اسے ہم M.I.L کہتے ہیں یہاں پر آپ دھیان دیں تو ہم اس کو پورا brief میں ہی ہم short میں ہی بتاتے ہیں پورا details میں ہم نہیں بتا سکتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں یعنی آپ انٹرومیٹری کے شاتر ہیں اور اس پر پورا ایک فل ویڈیو چاہتے ہیں جس میں پورا details mention ہو تو آپ comment کریں گے arts میں یعنی آپ نے suppose کیجئے آپ arts میں history political science اور sociology سے آپ نے انٹر کر لی تو graduation میں آپ کو history political science یا social science جو آپ کا 100 number کا جو subject ہوگا وہی subject آپ کا جو ہوگا وہ graduation میں honors کے طور پر ہوگا وہی main subject ہوگا part 1 میں جو بھی subject آپ honors choose کریں گے وہ 200 number کا ہوتا ہے first year میں second year میں بھی وہ 200 number کا ہوتا ہے وہ آپ کا subject اور third year میں وہ 400 کا ہوتا ہے تو یہاں پر ہاں mainly ہم تھوڑا short میں بتا دیتے ہیں اس کے بعد science والے کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے science انٹر سے کیا ہے تو آپ graduation جو ہے وہ arts میں کوئی subject سے کر سکتے ہیں یہاں پر چھوٹ ہوتی ہے science والے کو science والے arts میں graduation میں convert ہو سکتے ہیں لیکن arts والے graduation میں science میں convert نہیں ہو سکتے ہیں تو یہاں پر subject group graduation میں change ہو جاتا ہے graduation میں جو بھی subject میں practical inter میں ہوتا ہے بلکل ویسی ہوتا ہے graduation میں بھی اسی subject میں practical ہوتا ہے لیکن practical کے numbers بدل جاتے ہیں suppose کیجئے آپ geography سے آپ graduation کر رہے ہیں تو یہاں پر geography inter میں تو 30 نمبر کا practical تھا لیکن geography یہاں پر graduation میں وہ 25 نمبر کا practical ہو جاتا ہے یعنی ویسے تمام subject جو inter میں practical والے ہیں اور 30-30 نمبر کے ہوتے ہیں وہی subject graduation میں آنے کے بعد اس میں ہو جاتا ہے 25-25 نمبر کا practical graduation میں وہ شو ہو جاتا ہے تو میرا مقصد تھا اس ویڈیو کو بنا کر کے سمجھانا جس میں matric کے subject کا creation جو بھی ہر بوٹ کرواتی ہے اور inter کا subject کا creation اور ان میں practical کتنے ہوتے ہیں organization میں تمام universities جو پرہائیز آتی ہیں ان میں practical کتنے numbers کے ہوتے ہیں وہ سمجھانا تاکہ آپ کو یہ سمجھ میاں کی practical matric میں کس طریقے سے 20 نمبر کے ہوتے ہیں اور inter میں کس طریقے سے 30 نمبر کے organization میں کس طریقے سے 25 نمبر کے ہو جاتے ہیں subsidiary earnerts اور email کیا ہوتا ہے اگر آپ inter matric چھاتے ہیں اور اس پر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنے تو آپ کمنٹ کیجئے گا تو ہم دوسرا ویڈیو یعنی اسی کا دوسرا پاتھ ہم بنا کر کے چنل پر upload کریں گے تاکہ آپ لوگ سمجھ ویڈیو میں بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے